بھئی آپ خوش قسمت ہو یہ بچہ خوش قسمت ہے یہ نورزمان خوش قسمت ہے آپ بستی والے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کا قرآن آپ کے بچے نے پڑھا امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے بات بتا کے نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے ایک جذباتی تھا سامین میں اس نے تقریر سنی سننے کے بعد جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگا اوہ میری شریکہ حیات تیری گود میں یہ جو ننہ بچہ پڑا ہوا ہے یہ بولنے کے قابل ہو جائے اگر مجھے زندگی نے میرا ساتھ نہ دیا میں مر گیا تو میری تجھے وسیعت ہے اسے مسجد میں کاری صاحب کے پاس بہجنا تاکہ وہ اس کو اللہ کا قرآن پڑھائے اور میرے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اگر زندہ رہا تو میں خود بہج دوں گا بیوی کے ذہن میں بات آگئی مر گیا بچا رہا ہے موت موقع بولو نہیں دیتی موت مولت نہیں دیتی موت آ جاتی ہے آدمی چاہوے تھے پھر بھی آن دیئے نہ چاہوے تھے پھر بھی آن دیئے اللہ والے کو جنہ ایک آیا نا ٹیم پھر زیادہ ہو گئے دی مجھے بجو گل پھر اور پاسے جلدہ رہے نا میں آ کے آن رہ گیا ہستاجی مولانا عبدالعقیب صاحب کول آیا کسا کول آیا آن لگ گیا مڑا موت تو کولو مجھ ڈر لگ دے تو سیدھے نہ ڈر دے نہ ڈر دے ہونڈ کے دیاور ہے ملک الموت آخر جلو آپڑے آپڑے کم مکاہ کے آو دے پھر تسوں کو کم مکاہ کے آگے پھر بھی ایسی مرناس تے تیار ہاں وہ اس تھی ایک کتاب ہے مفیدت طالبین مولانا عبدالقدوس صاحب اس پہ ایک کسا لکھے دے نا جنہ ایک ایسا نا جنگلہ پہ گڑا چاہے داندھا سا لکڑی آن دا تو اسی بھی لکڑی آن دے ہوں دے ہو کہ نا پابندی دے نہیں ہوئی تے کے کر سی دوستا جنگلہ پہ جنگل پہ جنگلی چھے شہر ہوں دے جی لکھنیا چاہی دے آن گیا لڑے ایک جائی بھی نا دے پھر مجھ کو مردہ رہا دے چاہنا کیا اسے ہو موتے کتھیں ہو موتو دے پرشتے کتھیں آجڑی ایک بکنیا چاردہ سا لگے دا دے کر سندہ سا نا چاڑی ایک ہی بھی اس ماری طرف تے سامڑے آگیا اسے ہو شخصہ کونے اسے ہو رتو دنہ کردہ سا لگے دا دے بے آگیا نا پڑ کلمہ سی دو کمڑا لگ گیا لیلہ چھوٹ کی ہے لرزہ پر اندام ہو گیا اوہ ساکھے ہو انڈڑا کردہ آسے دے کمڑا کی ہیں انڈڑا دے موتے کتھیں فرشتے کتھیں ارزہیلہ کتھیں اوہ مڑے اسے موت بھی نہیں آگتے ہیں اسی نا تو آگیا میں انڈ سے دو جدویہ کال کیتی کمڑا لگے دا آگتے ہو خدا دا واستے ہو اے میں تو کوئے اس ہستی دے نہیں ٹاکیا مڑا ساکڑ میں اس ہستی ٹاکیا گڑا چوال پڑے سے رہتے ہیں آدم میں گڑا چوال نہ ہستی ٹاکیا دو وہ شخص وسیعت کر کے مر جاتا ہے بیوی خواب دیکھتی ہے بیانک قسم کے کبھی جہنم کی کس وعدی میں کبھی کس وعدی میں کرتے کراتے چلتے چلاتے بچہ بولنے کے قابل ہوا مسجد میں کاری صاحب کے پاس بے جا کاری صاحب نے قائدہ ہاتھ میں دیا کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دی قسم تُس تا بچہ جدو مسیطی بے آدھا نا مدرسے بے تے کاری صاحب خدا تے خدا دے رسول دا نا پڑھال دین تے اے جدو پبلک سکول بے بڑے سکولہ انگریزی سکولہ بے جلدن تے اُتھے جل کے معصوم بچہ سی اے ٹی کیٹ کیٹ مانے بلی ریٹ مانے چوہ ڈاگ مانے کتہ اُتھے کتے بلی چوہ دے نار اٹھتے اے تے خدا تے خدا دے رسول دے نار اٹھتے تم کہتے ہو وہاں ترقی ہے میں کہتا ہوں وہاں ترقی نہیں ترقی اللہ کے قرآن اور حدیث کے اندر ہے مگر تیری جدا پسند اور میری جدا پسند تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند بچہ بولنے کے قابل ہوا کاری صاحب کے پاس بھیجا کاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا رات کو بیوی پھر خواب میں دیکھتی ہے جنت کے اندر اوہ محل غور و غلمان عیش و عشرت اوہ بڑے مزے کرو فرقے کہا میرے خامن یہ انقلاب کیسے آگیا کہا اللہ تجھے جزا دے اللہ بھلا کرے تیرا تُو نے میرے بچے کو کاری صاحب کے پاس بھیجا اور کاری صاحب نے قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی اور اب کی رحمت کو جوش آیا پروردگار نے جہنم سے اٹھا کے جنت میں پہنچا دیا اس لئے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اپنے مدرسوں کو آباد کرو اپنے مولویوں کی کمر کو مضبوط کرو ان کا ساتھ دو دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی یاد رکھیں علماء حکماء لکھتے ہیں جس بستی میں جس خاندان میں جس شہر میں علماء نہیں ہوتے وہ فاز نہیں ہوتے قرآن نہیں ہوتے وہ بستی مردوں کی بستی کہلاتی ہے زندوں کی بستی نہیں کہلاتی ہے تمہیں مبارک ہو آپ کی بستی زندوں کی بستی ہے آپ میں آفذ قرآن چھوٹے بھی موجود ہیں بڑے بھی موجود ہیں علماء بھی موجود ہیں صلح خوابی موجود ہیں اے خدا ای جامعہ قائم بدات فیضہ او جاری بود لیلو نہار و آخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالم